حکومت کو گھر بھیجنے کا مشن وفاقی در حکومت میں کئی دنوں سے جاری اپوزیشن جماعتوں کے آزادی مارچ نے پولس کی مشکلات میں اضافہ کر دیا بجٹ ختم ہونے کے قریب آ گیا بولانا مارچ میں توسیع کے باعث حکومت کی جانت سے بجٹ کی مد میں دیئے گئے سات کروڑ اوپے ختم ہونے کے قریب ہیں پولس نے بچیس کروڑ اوپے کی جمان کی جس پر انہیں سات کروڑ ملے ذرائع کا کہنا ہے کہ کوہسار کامپلیکس میں رہائش پذیر پولس اہلکاروں کو بیلڈنگ سے نکال دیا گیا اہلکاروں کی رہائش کا بھی مسئلہ پیدا ہو چکا ہے اہلکار سڑکوں پر بیٹھنے پر مجبور ہیں اس وقت اسلام آباد میں تئیس ہزار پولس اہلکار ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں ذرائع نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر انہیں بجٹ کی مد میں مزید رقم نہیں ملتی تو معاملہ دوشواریوں کی طرف جا سکتے ہیں خیال رہے کہ جمعیت علماء اسلام سے اب تک فیصلہ نہیں کر سکی کہ انہیں اپنا یہ اتجاجی مارچ کب ختم کرنا ہے گزشتہ روز جی یو آئی فے مجلس شورا کے اجلاس میں مولانا فضل رحمان کو کہا گیا تھا کہ دھرنا ختم کرنے یا اتجاجی تحریک کے حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے جی یو آئی فے ذرائع کا کہنا ہے کہ مجلس شورا نے فیصلوں کا اختیار مولانا فضل رحمان کو دیا ہے اجلاس میں رہبر کمیٹی کے فیصلوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا اجلاس میں اکرم دورانی اور مولانا فضل رحمان وضاحتیں پیش کرتے رہے موسیقی